بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا مذبان محسن شہزاد مغل اور آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام اندھائی دل دہلا دینے والی خبر آپ کو اچھ دینے جا رہا ہوں اس ویلوگ میں پاکستان میں پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرنے والے لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے کیوں اتنی شیدت پسندری عوام میں پیدا کر دی ہے کہ لوگ اپنے باپ بیٹے کا خون کرنے پر پہنچا ہے اتنی شیدت پسندی پیدا کر دی گئی ہے آپ کیوں پنجاب میں پورے پاکستان میں لاشے گرانا چاہتے ہیں آپ نے اتنی شیدت پسندی پیدا کر دی ہے اب یہ دیکھیں جو خبر آپ کو دے رہا ہوں گزشتہ روز یہ کے پی کے کی خبر ہے بڈ بیر جو کہ پشاور کی سائیڈ کا علاقہ ہے پشاور کے قریب کسوا سا ہے یہ وہاں پر باپ نے بیٹے کو پیٹے کے جنڈا لگانے پر قتل کر دیا اتنی شیدت پسندی ہو چکی ہے اتنی آپ لوگوں نے مخالفت ایک دوسرے کے لوگوں میں دلوں میں ڈال دی ہے کہ سیاست کے پیچھے آ کر باپ بیٹے کو ایک سیاست کی وجہ سے کیونکہ باپ کا تعلق این پی سے تھا عوامی نیشنل پارٹی سے اس نے بیٹے کو پہلے روکا کہ تم پیٹے کے ساتھ نہ دیا کرو اس کا بیٹا جو تھا وہ پہلے مزدوری کر کے آئے تھا دو تین سال وہ کسی باہر فورنگ کنٹری ہوتا تھا دو ماہ پہلے وہ پاکستان واپس آیا ایک وہ خود تھا ایک اس کا بڑا بھائی دو بھائی تھے دونوں پیٹے کے حق میں بات کرتے تھے دونوں پیٹے ہی ایک چاہنے والے تھے کیونکہ یوت جتنی بھی آپ کو پتہ ہے وہ طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے جو ابھی سوشل میڈیا یوزر ہے وہ طریقہ انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو اب باپ جو تھا وہ عوامی نیشنل پارٹی اسے ان کا تعلق ہے تو اب اتنی مخالفت اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے دوسرے دنوں میں لوگوں کے پاکستان میں کہ یہ دیکھیں کہ باپ نے بیٹے کو روکا بیٹوں دونوں کو روکا کہ تم لوگ جو ہے وہ طریقہ انصاف کا نام نہ لیا کرو اب انہوں نے اس سب کے باوجود بیٹے نے جنڈا لگا دیا اپنے گھر کے اوپر پیٹی آئی کا باپ گھر آیا اس نے فائرنگ کھول دی سی دی اپنے بیٹے پر جس نے جنڈا لگایا تھا اس فائرنگ کے نتیجے میں بیٹا جام بھاگ کو گیا اب دوسرے بیٹے نے جو دوسرا بیٹا تھا اس نے اپنے باپ پر جا کر ریپورٹ درچکڑا دی مطلب باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے اور دوسرا بیٹا اپنے باپ پر پرچا کر رہا ہے اتنے بڑے حالات پاکستان کے کر دیا گیا ہیں کہ پاکستانی قوم اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو قتل کرنے کو تیار ہے تو یہ ایک انتہائی مزہکہ خیز اور حیران کن بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی نفرت کیوں عوام کے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے سیاسی خلافات ہونے چاہیے لیکن اس حد تک بھی کوئی گر سکتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے اس کے پیچھے جو یہ ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو دوسرا ناظرین اکرام آپ کو ایک گزشتہ روز خبر دی تھی کہ جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ابھی بھی ہوں ابھی بھی الیکشن ڈلے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اتنا کچھ کر لیا طریقہ انصاف کو بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کر لی لیکن پھر بھی طریقہ انصاف سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی خان صاحب اندر بیٹھ کے ابھی بھی بلکل انجوائے کر رہے ہیں ان کا وہی اٹیچیوڈ ہے جو آج سے سال پہلے تھا چھے مین پہلے تھا آج بھی وہی ہے ان کو تو فڑک ہی نہیں پڑا کہ آپ نے ان کا بلے کا نشان سے چھین لیا تو اب یہ سارے حالات دیکھ کر جو طریقہ انصاف کے لوگوں کا اٹیچیوڈ دیکھ کر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دوبارہ سے خدشہ ہونے لگا ہے کہ آٹھ فروری کو اگر الیکشن ہو گیا تو الیکشن ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں جتنے بھی بڑے بڑے صافیوں نے خبریں دیئے ہیں ہم نے بھی آپ کیوں خبر دیئے کہ 66% ووٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کو پڑنے جا رہا اس سیلیکشن میں آٹھ فروری کو الیکشن ہوتا ہے تو اس سب کو دیکھتے ہوئے جو مخالفین ہے وہ ابھی آٹھ فروری کو الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے ان کو یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ووٹ تو سارا تحریک انصاف لے جائے گی بڑا کنٹرول کر لیا بڑا کچھ کر لیا اس سب کے باوجود بھی الیکشن تو مینجن نہیں ہو رہا تو اس لیے یہ حمد امیر صاحب نے خبر دی تھی دو دن پہلے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ سیلیکشن کو ڈلے کیا جائے تو اس کا حل ایک یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بڑی اسیسینیشن ہو کسی بڑی شخصیت کا قتل ہو تو کسی بڑی شخصیت کسی بڑے سیاسدان کا قتل ہو یا اس پر حملہ ہو اس طرح کی سیچوشن پیدا کر دی جائے گا پاکستان میں ایک ایمرجنسیس ہی آ جائے اور پاکستان سیلیکشن ڈلے کر دیا جائے تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا یہ حملہ جو ہے یہ نواشنی صاحب پہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اب یہ لوگ یہ جو پاکستان کے اقتدار کے طاقت کے وانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ پاکستان مسلمنگ نون کے سات آٹھ لوگوں کو پر حملہ کرنا چاہیں گے ان پر حملے کریں گے تاکہ ملک میں ہنگامہ خیزی پیدا ہو الیکشن ڈلے ہو یہی ہوا آپ کو یہ خبر دی تھی اس کے مطابق کب گزشتہ روز ایسان اقبال صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہے پاکستان مسلمنگ نون کے اور پاکستان مسلمنگ کے بہت عام رکن ہے ان کو ایم این اے کا ٹکٹ ملا سواتے ہیں ایم پی اے کا ٹکٹ بھی ملا انہوں نے ایم پی اے کا ٹکٹ واپس کر دیا ہے کئی سالوں سے وہ ناروال سے ایم این اے ان کے بیٹے احمد اقبال پر جب وہ ایک ریلی لیڈ کر رہے تھے ان پر حملہ ہوا ہے ان پر حملہ ہوا ہے لیکن وہ جانی طور پر محفوظ ہیں لیکن ان پر حملہ ہو گیا اب آپ کو بتایا تھا کہ سات آٹھ لوگوں پر حملہ ہوگا ان میں سے ایک ایسان اقبال ٹارگرٹ تھے آپ سمجھیں ایسان اقبال شہر ریلی میں نہیں تھے ان کے بیٹے لیل کر رہے تھے ان کے بیٹے پر حملہ ہو گیا تو یہ خبریں آپ کو جو بھی ہم اس چینل سے دیتے ہیں وہ مجھے درود ثابت ہوتی ہیں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام خبریں ملتے رہیں تو ناظرین اکرام ایک تو خبر آپ کو دی ہے کہ آٹھ سے نو جو بڑے بڑے ذمہ دران ہیں پاکستان مسلم نون کے ان پر حملے ہوں گے ان میں پہلا جو حملہ ہے وہ ان پر ہو چکا ہے ایسان اقبال صاحب کے بیٹے پر دوسرا جو ہے وہ حملہ کس پر ہوتا ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں مطلب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان مسلم نون کے تعلقات ٹھیک ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات وہ خود اقتدار میں ہیں ساری پاوری ان کے پاس ہے فیصلی وہ کر رہے ہیں طریقہ انصاف کے خلاف تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان مسلم نون کر رہی ہے تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب یہ کیوں چاہیں گے اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرانا تو اس کی ساری ریزن جو ہے وہ آپ کو میں نے اپنے اس سے پچھلی ویڈیو یعنی گوشتہ روز جو میں نے ویڈیو کی تھی لاسٹ ٹائم آٹھ نو بجے کی جو ویڈیو اپلوڈ ہے اس میں آپ کو وجہ بتائی ہے کہ یہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں اور یہ نواز شریف صاحب پر بھی حملہ کروائیں گے مطلب حملہ کروانا قتل نہیں کروانا حملہ کروائیں گے تاکہ بعد میں جیسے بینظیر بھٹو شہید ہوئی تھی دوہزار ساتھ میں دوبارہ میں لوگوں نے زرداری کو ووٹ ڈال دیا تھا اور یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی پاکستان سے پاپولارٹی بھی ختم کی جائے مسلمی قنون کو ووٹ بھی ڈلوایا جائے اب عوام خود بخود مسلمی قنون کے حمایت میں کیسے آ سکتی ہے عوام پیٹی کو کیسے چھوڑ سکتی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ کہ نواز شریف کو قربان کیا جائے بلی کا بکڑا بنایا جائے قربان نہیں کریں گے کہ اس کو استعمال کریں گے اب یہ تو وہ لوگ ہی بہتر جاتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں یہ نیسس دے رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سوچو کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ مسلمی قنون کے لوگوں پر حملہ کیا جائے تو وہ یہ وجہ ہے حمدردی کا ووٹ لینا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں حمدردی کا ووٹ بھی ملے عمران خان کا زور بھی ٹوٹے الیکشن بھی ڈلی ہو جائے ایک ہی تیر سے تین تین شکار کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ خبر عامد امیر صاحب نے دی ہے کہ آٹھ سے نو رہنمہ ایسے ہیں جن پر حملہ ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ اگلے کچھ دنوں میں سترہ دین الیکشن میں رہ گئے ہیں تو یہ ساری اس وقت کی سیچویشن ہے اقتدار کے عیوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی بھی لڑز رہے ہیں عمران خان سے عمران خان کی پارٹی طریقہ انصاف سے حالانکہ نہ ان کی پارٹی الیکشن میں اگزیسٹ کر رہی ہے نہ ہی وہ خود الیکشن کی کمپین کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے یہی وجہ ہے کہ عمران خان اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ انہوں نے جیل سے بیٹھ کے کہا ہے کہ مجھے صرف آخری تین دن دے دو الیکشن لڑنے الیکشن سے پہلے تین دن صرف دے دو اور پھر دیکھو آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے مجھے چھوڑ دو میری عوام کو چھوڑ دو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے تو یہ ساری سچویشن ہے دوسرا ناظرین اکرام محسن نکوی صاحب کو پیسی بی کا چیئرمن بنانے کی اطلاعات ہیں ان کو پیسی بی کا چیئرمن لگایا جا رہا ہے ابھی وہ سی ایم پنجاب ہیں اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ محسن نکوی صاحب پر اتنی شفقتیں کیوں ہیں اتنی محبتیں کیوں ہیں آخر وہ ہے کون اتنا پاورفل شخص اتنی طاقت تو ان کے پیچھے جناب زرداری صاحب ہیں وہ زرداری صاحب کے بیٹوں کی طرح ان کے ساتھ تعلق ہے تو ان کی ہسٹری پہ میں ایک ویڈیو آج سے کچھ ساتھ مینے پہلے بنا چکا ہوں جب ان کو سی ایم بنایا گیا تھا کہ ان کا زرداری صاحب سے کیا تعلق ہے ان کا بیگرونڈ کیا ان کا کیریئر کیا ہے اس پر ایک تفصیل سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو بیسیکلی وہ زرداری صاحب کے قریب بھی بندے ہیں دوسرا محسن نکوی صاحب کے پی سی بی کاؤدہ ملنے پر مبشر زینی صاحب نے ایک جملہ کسا ہے بڑا مددار صاحب وہ کہتے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کو اس لئے بھی چیرمن پی سی بی بنایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کھلاری جب پرفارم نہیں کرے گا تو اس پر تھری ایم پی کو کیس کر دیا جائے گا یعنی کہ جاتا ہے وہ پنجاب میں ایم پی کو کیس کر رہے ہیں طریقہ انصاف کے لوگوں خلاف وہ کھلاریوں کے خلاف بھی ایم پی کو کیس کریں گے دوسرا آپ کو خبر دی تھی نواز شریف شباز شریف صاحب کی لڑائی کے حوالے سے تو وہ خبریں آپ کو پتا ہے ہم نے جو آپ کو خبر دی پہلے شدول میں تھا کہ ساٹھ جلسے مسلم رکنون کرے گی پورے پاکشان میں اٹھارہ جلسوں میں نواز شریف صاحب جائیں گے اور تیس سے پینتیس جلسوں میں شباز شریف صاحب جائیں گے اور جو اٹھارہ جلسے نواز شریف کیوں گے اس میں شباز شریف حمدہ شباز شریف اور پوری مسلم رکنون کی لڑیشپ ہوگی لیکن اب شدول بدل دیا گیا ہے شباز شریف صاحب صرف قصور میں ایک جلسے میں جائیں گے اور باقی اپنا جو اپنا ان کا انتخابی حلقہ ہے ای ٹھنک این اے ایک سو تیس این اے ایک سو تیس لاہور سے وہ لڑے ہیں تو وہاں پر وہ کمپین کریں گے بس حمدہ شباز بھی اپنے ہلکے سے باہر نہیں نکلیں گے وہ بھی اپنے ہلکے سے باہر نہیں نکلیں گے تو یہ باتیں ہماری خبر کی تصدیق کرتی ہیں کہ ان دونوں میں لڑائی ہو چکی ہے کچھ رہنما ہے صلاح کروانا چاہ رہے ہیں وہ صلاح ہوتی ہے نہیں ہوتی باقی ساری خبریں آنے والی خبریں آپ کو دیتے رہیں گے بگل اتنا ہی اللہ حافظ